اسلام علیکم میرے پیارے 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 سیویرز کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم تو یاسم کی چینلٹ میں ہوں بیہا یاسر اور آج ہماری کچن میں بن رہی ہے بہت ہی جمی بہت ہی مزیدار زافرانی کھوئے والی کھیر بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ یہ ریسپی ٹوائے کریں گے تو نیکس ٹیم آپ کھیر صرف اسی ریسپی سے بنائیں گے اتنی مزیدار ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینٹک دیکھنا ہے تاکہ جب یہ بنائیں تو کوئی بھی ایسر انگریڈینٹ مسنا ہو اور بہت عبادت سماری کھیر ریڈی ہو سارے انگریڈینٹ کو کارفلی نوٹ کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بس میں دیرخمان راہیم سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا اس میں دودھ ڈالا ہے ایک لیٹر اس کے بعد میں نے اس کے اینڈر ایڈ کیا ہے ہری الائچی 6 سے 7 عدد سکر ہے اس کے بعد میں نے ایڈ کروں گی زافران ایک چھٹکی ہے میں نے ایڈ کر دیا ہے ون پنچ جس میں میں ایڈ کر دیا ہے زافران اور بہت زبادہ سکا فلیور آتا ہے زافران کا انشاءاللہ بہت مزائے گا اس کے بعد میں نے اس کے چاہور 2 TBS منننہیں اور دودھ کے ہیں نائے میں امیت سے پہر پھر پھر آئید کے ساتھ کے پاس امیت جا رہی ہے دیگا ہے جب بہن پھر پھر ہاتیں سکتے ہیں گر آپ کو پھر آئید کو پھر آئید کیا ہے پھر ہمارے چاول بلکل گل دائیں دیکھیں شاول بلکل گل بلکل بلکل گاڑی ہے اس کے اندر چاول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گل گئے ہیں اگر ہم اس کے اندر چینی پہلے ایڈ کر دیتے تو اس کے اندر چاول ہمارے گلتے نہیں تو یہ امپورٹنٹ ڈپ آپ نے یاد اکھنی ہے چینی ہمیشہ چاولوں کو گلانے کے بعد ایڈ کرنی ہے چینی میں اس میں یوز کر رہی ہوں ڈیڑھ سو گرام یا ہاف کپ میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر میوے آپ جو بھی مردی ڈالا چاہیں میں نے اس کے اندر پستے اور بادام یوز کیا آپ اس میں اندر کوئی بھی اپنے مردی سے ڈرائی فرور یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے بچایا پر گارنش کے لیے تھوڑا سا میں نے اس کو مکس کیا اور اس کو پھر میں مزید پکنے کے لیے رکھوں گی کہ ہماری کھیر بہت اچھے سے گاڑی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر ہماری گاڑی ہو چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکل اچھے سے اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں بلکل بھی لالگ لگ نظر نہیں آرہے اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں کہ دو سو گرام خویا یا پھر ہاف کپ یہ بلکل ہوم میڈ خویا ہے بزار سے نہیں لیا گیا اور یہ خویا میں نے نکالا ہے گھی بناتے ہوئے ملائی سے جب میں نے گھی نکالا تو اس کے بعد یہ خویا بچا تھا بہت زبادست ہے اس کو آپ یوز کریں بلکل بھی ویسٹ نہ کریں اور گھی بنانے کا ترے میں میں میٹھڈ میں پر آئی بٹن میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس پر گھی بھی بنا سکیں اور خویا بھی خویا میں نے ایڈ کر دیا ہے کھیر کے اندر اس کو شیئی سے مکس کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر بہت زیادہ گاڑی ہے اس پونٹ جو ہم اس کے اندر پانی اور پھر دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو پتلا کرنے کے لیے جس میں میں نے کھویا ڈالا تھا اسی میں میں نے تھوڑا سا پانی لے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی تو کنسسٹنسی کے مطابق اس کو اندر ہم پانی یوز کر سکتے ہیں اچھے سی مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے پانی تھوڑا سا لیا ہے اسی باول میں جس میں کھویا تھا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارا کنسسٹنسی ریکوائیڈ وہ ہمیں مل سائے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم زیادہ تھک رکھیں گے تو وہ جب تھنڈی ہوگی تو بہت زیادہ جوڑ جائے گی تو اس لئے تھوڑی سی آپ نے رنی کھیر رکھنی ہے اس طرح سے اس فارم میں ہو تھوڑی دن ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اچھا سا جو ہے ہمارا جو ریکوائیڈ کنسسٹنسی آجا نہ زیادہ پتلی ہو نہ بہت زیادہ گاڑی ہو کھیر اور درمیانی کنسسٹنسی کی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں کھیر ہماری بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت زیادہ کھیر ویڈی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو ڈی شوڑ کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کو رنی کریں تو آپ کر سکتے ہیں دوڑی پانی آٹ کر کے لیکن یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل دیکھیں میں نے ڈی شوڑ کیا آپ کے سامنے بہت اچھی رنی کھیر ہے اور اب اس کے پر میں تھوڑا سا گارنش کر دوں گی اپنی مرجی سے آپ گارنش کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے تین چار میں نے اس کے اندر رکھ دی ہیں زافران کی پتیاں آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں نوہ پرابلم اور تھوڑا سا میں نے اس کے پر لگا دی ہیں جی چاندی کے ورک آپ بھی لگانا چاہیں ضرور لگائیں بہت زبدست تیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے کھیر کی فائنل لک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت زبدست ہماری زافرانی کھوئے والی کھیر کوئی ایشو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک کتنی مزدار کھیر ہماری ریڈی ہوئی ہے تو مجھے میں بولا یقین ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو زیادہ لائک کرنا ہے سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور نیو ویورز اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل ایک انگر بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور کوئی بھی میری ریسپی مسنا ہو اپنا بہت دادہ خیال رکھئے کر ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بھی دعا میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ریسپی تب تک کل زیادت دیں اللہ حافظ تینکیو